کیمیسری چیپٹر نمبر نائن ڈیریویشن آف ایکسپریشن فاردہ ایکویلیبریم کانسرنٹ کیسی فاردہ جنرل رییکشن ایسا بیٹا لاسٹ ٹائم جو اب ہم نے لاؤ اف میس ایکشن بڑھا تھا لاؤ اف میس ایکشن میں ہم نے جو ہے وہ یہ دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس اے اور بی جو ہیں وہ دو رییکٹرنٹس ہیں ان کو ملانے سے ہم لوگ سی اور ڈی بنا رہے ہیں تو ہمارے پر کیسی کی ایک ویلیو آ جاتی ہے which is equal to c d over a b ٹھیک ہے اب اس ایکویلین کو اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو اس ایکویلین سے میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں پر جو چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم لوگ normally product کا نام دیتے ہیں product اوپر آتی ہے اور جو رییکٹرنٹس ہیں وہ نیچے آتے ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ ہے ایک جنرل ایکویلین ہم نے ایک ایکویلین لے example کے ذریعے بھی ہم لوگ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو پروپر لی سمجھ لگ جائے گی اب اس ٹاپک کے اندر ہم لوگ یہ دیکھیں گے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ایکویلین سوتی ہیں جن کے ساتھ میں ان کو بیلنس کرنے کے لیے ہم لوگ ٹو لگا دیتے ہیں ٹھری لگا دیتے ہیں جیسے کہ نائن کلاس میں بھی آپ نے کچھ ایکویلینس بیلنس کی ہوں گی یہ کلاس میں بھی تو بیلنس کرنے سے ہم لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی مولر کنسنٹریشن لگا دیتے ہیں اب اس چیز کی ڈیفینیشن جو لارس ٹائم ہم نے law of mass action کی سٹیٹمنٹ دی تھی وہ یہ لی تھی کہ rate of the chemical reaction is directly proportional to the product of their reactants یہاں تک ہم نے پڑا تھا کہ اگر ہم لوگ جو ہے وہ reactants کو آپ اسے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ directly proportional ہوتے ہیں to the rate of the chemical reaction جس ریڈ میں chemical reaction ہو رہا ہے لیکن اب یہ جو small a small b small c small d میں نے ان کے ساتھ لگائے ہیں یہ ہیں ان کی molar concentrations اس reaction کے اندر a جو ہے وہ کتنا use ہو رہا ہے small a use ہو رہا ہے اتنی concentration یا اتنی اس کی جو quantity ہے وہ use ہو رہی ہے b کی کتنی quantity use ہو رہی ہے small b use ہو رہی ہے c کی کتنی quantity use ہو رہی ہے small c ہو رہی ہے d کی کتنی quantity use ہو رہی ہے small d ہو رہی ہے اگر ہمارے پاس ایک ایسی ایک وین آجائے کہ جن کے ساتھ یہاں پر کچھ numbers لگے ہوں یہ numbers لگے ہوتے ہیں one two three constant values ہوتے ہیں two three مطلب ان کو balance کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے یہ numbers لگا جاتے ہیں تو اگر یہ numbers یہاں پر لگے ہوں گے تو پھر ہم لوگ ان کے لیے kc کی value کس طرح سے لگیں گے تو اس چیز کی پہلے statement یہ آتی ہے the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the reactants raised to the power equal to their number of moles in a balanced equation کہ آپ کے پاس یہاں پر یہ چیزیں ہوتے ہیں ان کو number of moles کہتے ہیں کہ اس reaction کروانے کے لیے ہمیں یہ جو reactant a ہے اس کے small a number of moles چاہیے ہیں b کے small b چاہیے ہیں c کے small c چاہیے ہیں d کے small d چاہیے ہیں تو پھر ہم لوگ ان number of moles کو kc میں represent کیسے کروائیں گے ان کو represent کروائیں گے by the power power کے ذریعے ٹھیک ہے مطلب for example کہ یہ آپ کے پاس ایک ایک وین ہے اگر میں یہاں پر rate of forward reaction لکھنا چاہوں جیسے کہ last time law of mass section میں لکھا تو same to same ویسے ہی کہ اگر rate of forward reaction میں لکھنا چاہوں تو وہ کس کے برابر ہوگا kf kf is a constant value a multiply by b اب a کے اوپر میں نے small a لکھا دیا اس کی power جتنی اس کے number of moles ہوں گے a کے وہ اس کے اوپر آ جائیں گے جتنے number of moles b کے ہوں گے وہ b کے اوپر آ جائیں گے اس طرح سے rate of reverse reaction جو ہے وہ kr c کے جتنے number of moles ہیں وہ یہاں پر اوپر آ گے d کے جتنے number of moles ہیں وہ یہاں پر d کے اوپر آ گے اب equilibrium کے اوپر ہم لوگ جانتے ہیں rate of the forward reaction will be equal to the rate of reverse reaction تو forward کی جگہ forward کی value reverse کی جگہ reverse کی value kr کو ادھر لے جائیں گے اور a b کو ادھر لے جائیں گے یہ آپ نے یاد اٹھنا ہے کہ kf ہمیشہ اوپر آنا چاہیے kr جو ہے وہ نیچے آنا چاہیے پھر یہ kc کے برابر ہوتا ہے اور kc کی value ہمارے پاس آ جائے گی c کی power c d کی power small d a کی power small a اور b کی power small b تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس ایک balanced equation کے اندر number of moles کی value لکھی آ جاتی ہے تو اس number of moles کی value کو ہم لوگ power کی form میں represent کروائیں گے اس چیز کا بھا ہم لوگ جو ہے وہ example کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں میں نے دو examples لیئے ہیں پہلی example کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ nitrogen ہے oxygen ہے یہ دونوں جب آپ اسے مل رہے ہیں تو یہ nitrogen oxide کی formation کروا رہے ہیں اب nitrogen یہاں پر two ہے یہاں پر دو atoms ہیں اس کے یہاں پر اس کے دو atoms ہیں اور یہاں پر ان کو balance کرنے کے لیے مجھے یہاں پر کیا لگانا پڑے گا two لگانا پڑے گا تو میں نے یہاں پر two لگا دیا تاں کہ میں اس equation کو balance کر سکتا ہوں اب جب میں rate of forward reaction یہ والے two ہیں یہ ان کے molecule کا جو molecular formula ہے وہ ہے ان کے ساتھ جو number of moles اگر آئیں گے تو وہ اس side پہ ہم لوگ جو ہے وہ ان کو بڑھا کر کے لکھیں گے اب اسی طرح سے reverse reaction کے لیے لکھوں تو k r n o اب n o کے اوپر میں نے جو ہے ان کی power two لگا دی power two کیوں لگائی کیونکہ n o کے ساتھ گیا تھا یہاں پہ two اور جب k c کی value لکھوں گا تو میرے پاس یہ والی product کی value اوپر آئے گی reactance کی value نیچھے آئے گی اسی طرح سے ایک اور example کو سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس nitrogen ہے اور hydrogen ہے دونوں کو ملائیں گے ہم لوگ تو ammonia کی formation ہوگی اس ایک وین کو balance کرنے کے لیے nitrogen کے وہاں پہ two ہیں یہاں پہ ایک ہے تو یہاں پہ two لگا کے nitrogen کے two جو ہیں وہ complete کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ hydrogen کتنے ہو گئے ہیں three two's are six تو یہاں بھی six کرنے پڑے گی یہاں پہ ہم لوگ three کے ساتھ multiply کروا دیں گے اور جب ہم لوگ forward reaction اور reverse reaction کی values لکھیں گے تو یہ values آ جائیں گی آپ دیکھیں nitrogen کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا میں نے اس کی power کچھ بھی نہیں لگائی hydrogen کی power جو ہے وہ یہاں پہ three آ جائے گی اور ammonia کی power یہاں پہ two آ جائے گی اور جب case کی value لکھیں گے تو product کی value پڑ آئے گی reactance کی value نیچے ہے یہ long question اس طرح جاتا ہے کہ drive the expression of the case with respect to their molar concentration کے number of moles کے لحاظ سے آپ لوگ جو ہے وہ case کی value جو ہے وہ نکال کے دکھائیں اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ دو examples میں ساتھ میں بتا رہی ہے یہ long question کے اندر اگر آپ کو long question آتا ہے کہ write a note on law of mass action صرف آپ نے case کی value نکالی ہے جو c d اور a بھی ہے ٹھیک ہے اور اگر آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ molar concentration کا آگے جیسے کہ ابھی ہم نے یہ سارا topic پڑا ہے یہ سارا topic جو ہے وہ اس long question میں ہے